نمح شمس آرائی سوانو کیا چکاستے چیس و بابا بابای سرو بابا انترہ کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہمیں ایسا سیدر میں جائیں گے جہاں ہمیں کورسیاں ملیں اس کا مطلب سمہ سرن کبھی نہیں ملے گا ابھی چل رہی کنمات درہ پڑا برسن چیتر پڑا برسن مرے ہمیں کورسیاں کی بیوستہ وہاں نہیں ہوا ہے ایسے بڑی بھکتی سے اچھے آکر بیٹھو آگ جن میں سامر تھے بلکل آجام آپ کے پیر کو کہنے تو ہم ستیبہ کریں گے آپ کی چندہ نہیں کرنے اچھا لگتا ہے تھوڑا سا جن میں اینکی ایک بینہ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہیں موکسیو منڈل میں سب سے پہلے کورسیاں پر بیٹھنے والا کون تھا رامجی بھائی باب ہوئی گردیس سے بڑے تھے وہ قریب دس سال لگ بڑے تھے تو ان کا سری بڑا بھائی تھا جنہوں نے دیکھا ہوگا رامجی بھائی بھائی تھا اور اس وجہ سے ان کے تکلیف تھے تو گردیس سری کے سامنے کوئی نیچے ہی بیٹھتے تھے ہمیں ساتھ تو گردیس میں خود کہہ رہے ہیں کہا نہیں باپو جی آپ بیٹھ جاؤ تو ابھی وہ سرمندہ ہوتے تھے جنوانی کے سامنے مجھے آگے اوپر نہیں بیٹھنا بات مجھے اس لئے نہیں کہنی ہے جو سجمیں بجورگی اور آسمارس ہیں ان کی تم نہیں کہہ سکتے کوئی کیونکہ ان کو آساتھا بیٹھنی کا حضہ چل رہا ہے لیکن ان کی دیکھا ہے یہ کہ یوہاں ملائیں یوہاں بچے بچے بھی ان کو آسا لگتا ہے جیسے ہم کورسی بار بیٹھ گئے بہنے آپ بہت بڑے سروتا ہوگئے لیکن جن کا پاپ کا حضہ ہوتا ہے بھی کہ آساتھا بیٹھنی کا حضہ ہوتا ہے بے کورسی بار بیٹھتے ہیں جہنے مجھے بہت میں سبھے جیسے میں نے بولا تھا میں نے کہا اپنے پابنج ہی بھائی صاحب پھول کورسی سے نیچے اتر گئے تھے جبکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہرٹ کی تکلیف ہے پھر وہ نیچے بیٹھ گئے تھے ایک سیکنڈ کرنے گا سب کو سمجھنا چاہیے بیٹھے اور سب ہی لوگ دھیان رکھنے بیٹھے جیسے آپ کو سمجھ سرن میں نہیں جانے کا پڑھنے کرنا ہو سمجھ سرن میں نہیں جانے کا پڑھنے کرنا ہو تو یہ کورسیاں دیکھ دیکھ کے لال آج کرنا کہ وہ اوپر بیٹھے میں جانتا ہوں بہت لوگوں کو گھر میں نیچے بیٹھتے ہیں ابھی آپ کے جو سازی بیبائے ہوتے ہیں میں بلگ گیا کہ آپ کورسیوں بیٹھ کے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے یہ نہ ہو گیا ہوا پتہ نہیں کیونکہ آج کل تک بگڑ گئے نہیں سارے جہاں بھگڑڑ کی سمباب نہ ہو نا وہاں ہمیسا سب سے پیشے بیٹھنا چاہیے بھگڑڑ مجھے بھاگ جاؤ لیکن بھوجن کرنا ہو اور پروزن سننا ہو جیسے ہمارے ہم پنگر کہتے ہیں اتا ہے جہاں سامنے سمجھ گئے کیا کہتے ہیں بھوجن سمجھتے ہیں بیٹھ کے پہلے بھوجن ہوتا تھا تو جہاں اسٹاپ رکھا ہوں وہیں پاس بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ پاپڑ اٹھائے جائیں گی تو ثابت پاپڑ آپ کو ہی ملے گا مٹھائیاں ملیں گی کوئی تو وہ سب سے پیشے آپ کو ملیں گی اور آپ ہی تک تو چورا چورا ملے گا گرم گرم پڑی سامنے آ جائے گی اور تھنڈی تھنڈی باگنے جائے گی ایسا لوگ کہتے ہیں ہمارے بندیل کھڑ میں موک سے جانا ہو تو سب سے آگے بیٹھنا اور ہو جہاں میں پنگر میں بیٹھو تھا میں آپ کو کانجی سوامی کا انتران شروع بتانا چاہے گا بھائی رنگ سٹوری سے لگ بہ لگا ہم کو معلوم ہے نام کانجی سوامی کا لے رہا ہوں جانوش کر کے میں انہی کے آدھار سپس بتانا چاہے رہا ہوں بتانے ہی چاہے رہا ہوں کی چوتھے گونستان سے لے کر کے شید بھگوان تک کیا بولا میں نے چوتھے گونستان سے لے کر شید بھگوان تک کیا مستی ہوتی ہے ان کے اپیوک میں کیا کھوماری ہوتی ہے کیا مجھا ہوتا ہے میں یہ بتانا چاہے گا اب یہ پر نے سنا ہوا آتما کے دھیان میں بیٹھ جاؤ تو آپ جب بیٹھتے ہیں تو آتما کا آتا ہی پتہ نہیں لگتا ہو جائیے سواکھ دہ کرتے ہیں تو آتما تو دکھتی نہیں ہے آتما کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پتہ لگتا ہے تو وہ کھوماری سچ مچ کیا چیز ہے یعنی آپ میرا سانت دیں گے میں بہت گہرائی تک جانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ میری ککشہ ادھوری رجائے لگے میں گہرائی تک جانا چاہتا ہوں کرو کرو پوچھنی برمیچاری ربین کمان جی صاحب کی آتما ہمائن ان کی بہت ساری رچنا ہے کیا کہیں ہجاروں رچنا ہوئیں مجھے تو سائے سے پتہ نہیں اتنے رچنا بناسی داس جی نے کی یا ڈاکٹر صاحب نے بھی اتنے لیخن مانے کیا ہے کیا کہنا چھنڈ میں اپنے ابھے کمان جی نے ٹرانسلیشن بہت کیا ہے لیکن چھنڈ رچنا سوٹانتہ سے کرنا ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت سارے کل اصووں کا گاتھوں کا انواد کیا ہے لیکن سوٹانتہ رچناوں میں مجھے ایسا لگتا ہے پنڈت بناسی داس جی کے بال پنڈت بناسی داس جی نے اس سمیں ساتھ ناٹک کا پدھیانوواد ایک پر کاٹ سے کیا ہے لیکن ستنٹ رشناوں میں اتنی ساری رشنا ہیں مجھے پڑھ کر کے بڑا آنند آتا ہے آپ سب کو بھی آنند آتا ہے آئیے انہی ہی ایک رشنا ہمیں لے رہے ہیں یا مادین کے روپ میں گھیانیوں کا آنند کیسا ہوتا ہوگا یہ تھوڑا کٹھن پارٹ ہے تھوڑا سا کٹھن پارٹ اس لیے ہے یہ دروے پاراورتن اور جے بھاو پاراورتن ابھی چل رہا تھا حالی بھاو پاراورتن کی سوکش میں ایک دروے پاراورتن اور چھتے پاراورتن کی بات شادید یہ ابھی تو ان کو سمجھانا بھی کٹھے نہیں کیا کیول گیان گم ہے لیکن پھر بھی سمجھا سکتے ہیں جو ابھی میں پڑھانے جائے رہا ہوں اس سے سمجھانا تو سربغ بھگوان کو بھی مشکل ہے کیا کہہ ہوں جو پڑھانے جائے رہا ہوں اس سربغ بھگوان کیوں سریمت راج چنجی نے اپور افسر لکھا اپور افسر کی انتی منتی پانکٹی میں کیا لکھا ہے ہاں 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 بولے بیٹی بولے جو پدسری سربغ گے دیتو گیان ماں کہنا سا کیا پڑھن سری بھگوان جو تت سو روپ کو انبانی سیک کیا کہوں انو اب گو چر ماتر رہیوں اے گیان جو چود راب تر ایسا کس دن آئے اب سب سے کٹھن پارٹ میں اپنی جیون میں سمجھ رہا ہوں بہت بڑا کٹھن پارٹ ہی مجھ آنند لینا ہے آپ کو بھی لینا ہے ready کرو شروع کرو ناؤن پڑی ناؤن سنگیا ہندی میں سنگیا انگریجی میں ناؤن اس میں ایک سنگیا ہے بھاو آچک سنگیا رہا ہوں سنگی 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 آجی بہا آچا بتانا کٹھن آہو مانی کیا ہوگا مانی جس سروز کش بسم چیز مل جائے نا تم سب سے بڑیا جس کی ایس پرکٹی بھی نہیں تھی اہو ایک دہ آنند آگیا آپ کو دنیا میں پنچ پرابر بہت ساری چیزیں مل بھی بتانے ساری سار سب کچھ ملا ایک چیز نہیں مل ایک چیز نہیں ملا اتندری آنند ایک چیز نہیں ملا اپنے آتما کی پرتیزی اتندری آنند گیان درسن چاری سوک یہ نہیں ملا پہلی بار ملا کیا ہوگا بولو کیا ہوگا اہو چیز آنند میں آپ اس بہا کو بتانے کے لیے دو تین دستان دیتا ہوں پہلے ایک دم سار دستان دیتا ہوں آپ کرکیت کا بھارت پاکستان کا میچ برل کپ کھلے کپ برل کپ میچ سمجھتے نہیں برل کپ کون سا کرانا ہے ٹوئنٹی فیفٹی فیفٹی کا فیفٹی فائنل برل کپ فائنل پاکستان نے کھیل تیجی چار سو چھپن بنائے پچاس اوبر میں چار سو چھپن بولو تم پانچ سو اور اوبر گھٹا کے پچیس زیادہ زیادہ ہی ہوگیا کچھ نہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا بولو چاریس اور چاریس اور پانچ اور بنائے گھڑ بڑ ایسا یہ کچھ آپ کو کیسے لگ رہا ہے آپ پورے انڈیا کی حلق یہ آر ٹوس جی کہ کیوں کھلایا اپن پہلے کھیلتے اپن نیچ پر مارے ہوتے کتنی حلق سا ہو لی اب میں چالوں ہوگیا پہلی یہ پہلا وکیٹ دو اور چار رن اور دو وکیٹ پانچ اور میں پانچ وکیٹ اب تو میرے خیال سے نائنٹی نائن پرشن پران اور میں نہیں جانتا ہوں کتنے لوگ تو کیا کا کر لیں گے سر پیٹ لیں گی ٹی بی بند کر دیں گی ٹی بھوڑ دیں گی بھاو بتانے کیلئے بولتا ہوں بہت بھینکر پریشان ہو جائے گی ایک ایک سکل دکھائی جائے گی کوئی لی لٹکے بیٹھے بھارتی کومنٹیٹر بھی جانے کیسے کیسے بول رہے ہوں گے سب سے زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے جو کرکیٹ میں کومنٹی وردو کی کر رہا ہوگا پاکستان بالا بڑے خوش آخر کار بیس اوور تک ہوتے ہوتے چھ بکست گر گئے سات گر گئے اب چالی کرے تھے بنے آخر یہ پانچ اوور دو سو رنج چاہیے اب آخری اوور میں پچاس رنج چاہیے یہاں تک گاڑی چھک گئے چھاڑ 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 سو رنج بن چکے پچاس رنج چاہیے کتے اوور میں ایک اوور میں اب کیا لگ رہا ہے آپ کو ہار ہی جائیں لئے کچھ آس آباد ہی ہوں گے بھاگوان جب یہاں تک لائن ہے تو آج کوئیس نہ کوئیس تو ہو ہو گیا نہیں تو اپنے امید کیا چھاڑ چھاڑ سو بن جائیں بھال ہے اور وہ بھی پانچ رنج پہ پانچ بکیٹ کر گئے تھی لیکن بیچ بالوں دی دن آدم دی دن آدم سو چھاڑ چھاڑ سو کیا چھاڑ آدم اب آخر اوور پچاس رنج کسی کیون پہ نہیں بن سکتے بھئی چھے سک ہمارے تو بھی چھتیس نہیں ہاں یہ کی آئیڈیا ہے کیا کھمال ہوا اور گین پہ گین نو وال گین پہ گین نو وال گین نو وال ہر ایک گین پہ ہٹ کیا ملتی ہٹ ملتی کیا ملتی ہے پھر ہی ہے اور آنکر دو گین بانکی رہتے رہتے بھارت نے وہ میت جیت لیا اب جو کچھ نکلے گا تمہارے مو سے اس کا نام ہے اہو نہ بھوتا صحیح بتا آپ کیا لگ رہا ایسا میت کمی میلے گا دیکھنے لی بنچ پڑا بٹ اہو ارے گھوشو نین نہیں آئی نین میں ہسی نہیں جان بھوئی میچ جھل کیا کمال کر دیا اسے تو امید بھی نہیں تھی کون کھل جا اسے امید نہیں آخری آخری والا کوئی آخرین آخرین یار کمال کر دیا جو بھی نہ ہو صحیح بتا آج کا میچ آپ رات میں سپنے میں آئے گا کی نہیں آئے گا اور بستر پہ سو گئے تا اور جب بھی کوئی ملے گا تو ایسے ملو گے جیسے دو اتنزی آن والے سدھ ملتے کائد اب ہاں بتائیں مجھے اہو آپ کلبنا نہیں کر سکتے یہ میچ تو کوئی کروسیل نہیں ہے انادی کال سے اند کرم پرکردیاں درو کرم نو کرم بھاو کرم اور ایک آتمہ اس میچ کو جیت کیا ہے انادی کال سے بھاو آتمہ کی ٹیم ہر رہی ہم سے اپنی آتی آنم نہیں آرہا گیا درس چار سک بھی کھل نہیں رہی آنم کرم در کرم بھاو سکتے آٹ کرم پرکردیاں ایک ایک پرکردی کا نام سنائیں بڑھنن کریں گی بھائی سکتے لیکن آہا گھجب ہو گیا یہ اہو کا میننگ ہے اہو چیت مجھا آگیا مجھا آگیا آہ سنو ہم جا رہے موکش جا رہے پکہ یہ ہے اہو کا مطلب اس اچھے درستان میرے کیا تھا ہو نہیں سکتے دوسرا درستان نہیں دے رہا میں نے سوچ پین چار دینے پڑ ہو گیا سنو آیا کی نہیں آیا آہ 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 توڑا مجھے سامنے لکھا ہے جیسے کسی جنم جات دریدی کو چنتا منی رتن اب لوگ ان ماں چنتا منی رتن دکھائی جائے کیا سا رہی ہے بھلو تمہارا خیڈنیپ ہو جائے خیڈنیپ خیڈنیپ ہو نہیں جائے تمہارا خیڈنیپ ہو جائے اور لے کون گیا وہ لسکر تیو کسمیر والے اور لے رہے تم کو پاکستان میں اور چار اترہ بھولی کھڑے ایک بھوڈی سی ایک بھوڈی سی بھولی کھڑے چار دھنہ دھن اور تمہیں دیکھتے دیکھتے گولی مار رہے ایک انڈیان مر گیا اب تم بچے آخری اب تمہیں چار طرف سے گھیل لیا گیا اور تمہیں یہ لگ رہا گی اب تو ہم بس اور انہوں نے ایناؤنس بھی کر دیا مسٹر یو اپنے بھگوان کو یاد کھل ہو بس اور اپنی اپنی انگلیز کی ٹرگر پر ہے ٹرگر ٹرگر پر اتنے میں اچر بھارتی بھارتی سے ہیلیکاپٹر آیا اوپر سے اور دنہ دنہ سب کو مار ڈالا اور تم اٹھا کے لے جائے مجھا آگیا بس گئے اب سمجھائے اوہ کیسے پڑھنا ہے آپ تو تو دیو سانس گرو تو سر ووس کش پدا آگے اوہ چار طرف لٹے رہی لٹے رہے کھڑے تھے آتنگ وادی کون سے آتنگ وادی لٹے رہے تھے گرائی متھی آدھ وارے کوگرو کو دیکھ ساس اے کوگرو کو دیکھ ساس لٹے رہے کھڑے تھے کیا لکھا ہے تیری سردہ روپی دھن کو لوٹ لیتے وہ تو ایزا اور تم باہا نکل اور کوئی بابا آئے ایٹھا تیر کو سپچاس ارب روپی کا پیکیش ملے گا ملے جاتی نہیں ملے گا اتنے میں تو باہی صحیح ہو جائے وہ صحیح بتا نا زندگی میں سب کو بھول جائے وہ بابا کو نہیں بھول لگے آپ کو وہ یاد آگ آگ انہوں نے پانچ اندری کے بھول بھول میں لوٹ نے والے کھول کو ساتھ نہیں لسٹ لمبی آتک بازیوں کی ممی پاپا بھئی رستہ دار پڑوسی اڑوسی ابھی تم برمی چلیر کرو کوئی ایک پھون کر کے کہہ دے نا کہہ نا تم ابھی یہ چلیر کر دو میں برمی چلیر لینا چاہتا ہوں اس کے بعد تمہیں گھر خبر اپنے آپ پہنچ جائی اور آنے سور جائیں بے کہا سمت کے چکر میں مد پار رو بھلائی مہابیر بھلائی مہابیر بھگوان آتنگ بھاگیوں سے بچ کر موک چلے گئے ہوں لیکن تم ہماری چنگل میں ہو بیٹا ہم تمہیں ڈو دیں گے کائیں ڈو بیٹا اچھی پڑھائی کرو اچھی کمائی کرو اچھی پتنی اچھے بچہ آننس رو بیٹا آننس رو دھرام تو سنوی کی چیز ہے بیٹا سنوی کرو اچھے سنوی آج سنوی کیا کہ مد مد اچھے 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 مچین کا نام ہے جو دھر دھنی سننے نہیں دی سننے نہیں دے گی آپ اب یہ دی آپ کوئی آ جائے نہیں کیا کہ آج کل موٹیویٹر موٹیوییشنل سپیس دے رہے ہوں اور یہ دنہ دن کھڑے ہو کے دے رہے بھائی صاحب آپ چاہیں تو ایسا مانسٹر شروع ایک دن برین بات کر دیا اس دن سے میں نے پکا کر لیا کہ مجھے امریکہ جروع چاہتا ہے آپ یہ ایک بار میں بیشنل بھی کر لگ میں بھوگوں کی روچی اتنے گھزب ہوتی ہے جیسے کتے کو روٹی لالتی نا کتا لپکتا ہے ایسے متھیاں دشتی ابھی آپ کو کیا کہیں میں بہت بیشنل کہہ رہا ہوں کوئی بھی دیوی دیتا کہ ابھی تم پتل ابھی جانے ازمیر جائے میں بہت کمال ہے اور بھلا میں وہ ہے اور وہاں منت پوری ہو جاتی ہے وہاں ہو جاتی پوری میں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں پاکستان نے جس طرح جو آپ کرنے کیا تھا چار تو آتنگ باز ہی کھڑے تھے وہ مارے جا رہے تھے کر گئی کر گئی گئی مارے جا رہے تھے آخر تم بچے تھے اچھا نا کوئی تمہیں بچالے تو تمہیں جندگی پر اچھا نہیں یاد آئے آئے اہو اہو چیتن آن نمائ سہج جی ون ہم آن آہ آب ہی آب آہو سمجھ گئے آہو کا بھا آب چیتن مائ ہے سب جی آکین ری آن کو بتا رہا چیتن مائ آ چیتن مائ نہیں نہیں سنج میں آئے نہیں سنج میں سنج چیتن مائ کا مطلب سمجھ دھیان سے تمہیں ٹی وی میں مجھ آرہا اور لگ جی یہ آہام سے جا رہی ہے تو جی اچیتن مائ ہو گیا پنج جی بہت مجھ آگیا بھوجن بہت ٹاپ بنا تھا بہت دن و بہت حلب کھا یسے سے تو جی اچیتن مائ ہو گیا تو میں بھوجن کے نام پر آہو بھا آتا ہوں کیسے کہیں تیرہ مہینہ نو زندہ کا آہار نہیں ملا کیا نہیں ملا نہیں دونوں انگل سے کہہ دے رہا ہوں اور ان کو چیتن کا آنند آ رہا ہے چیتن مائ آنند چیتن مائ آنند چیتن مائ آنند وہ آنند کیسا ہوگا جس کے لئے آہو لگا رہے ہیں اب یہ سبت میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں دھیان سے سنیں کہ ہیرے اور بومبیا کی بھیڑ بولو بھائی آپ کو سو خرم روپے کی ہیروں کی چندہ ہوگی کی روٹی کھانے کی چندہ ہوگی صحیح بتانہ سو خرم روپے کی ہیرے لے کر پاکٹ میں ڈال کر کے آپ کونسی ہوتل میں جائیں گی بوجن کرنے کی کون سا تھیاٹر دیکھنے جائیں گی کھان پانی پینے جائیں گی کتنی مستی ماری گی یہ بتاؤ سو خرم روپے کی ہیرے رکھنے والے کو جو مل جاتا ہے اس میں گجارہ کر لیتا نہیں ملتا ہے تو بھی چندہ نہیں کرتا پانی نہیں ملتا تو بھی چندہ نہیں کرتا کیوں نہیں کر رہا بولو کیوں نہیں کر اچھا بھوزن مل گیا تو اچھے بھوزن کے نام پر دکھی کچھ کہا میں نے کچھ کیا بول گیا کلر بول گیا تا اچھا بھوزن نہیں ملا تو اس کے نام پر دکھی اچھا بھوزن مل جائے تو تم دکھی ہوئے کبھی اچھے بھوزن ملنے کے بعد نہیں کون کون دکھی ہاتھ پڑے نہیں کوئی نہیں آپ لوگ روگ میں بتاتا میں بتاتا ہوں بھائی اچھا بھوزن نہیں ملا تو آٹھ دھیان سے دکھی اور اچھا بھوزن مل گیا تو روضر دھیان سے دکھی آپ کو پتا ہے روضر دھیان کائے کا بھید ہے دکھ کا بھید ہے سامائی کرنے کا نیم کیا پتا ہے سامائی کرنے کا نیم آٹ روضر دو دھیان چھاڑ ہوں سامائی آٹ روض دو دھیان چھوڑے تب سامائی ہوتی ہے سمجھ آرہ نہیں آرہ کچھ چھوڑی کٹوی بات ہوگی اور سمجھ دکھ دیکھ کر آٹ دھیان میں سمجھ آتا دکھ سنکلیف ہوتا ہے اس میں دکھ ہوتا ہے ہرے مر گئی مر گئی مر گئی مر گئی یہ روض دیان نام کا دکھ ہے دکھ ہوں کے دو بیج کون کون سے اب اس سمجھ میں نہیں آئے تو میں اس کا بھاو سن جاتا ہوں سبھی لوگ سننا بھی کیونکہ ہم لوگ کبھی آٹ دھیان جب ہوتا تب تو بیج بگیان کی سوچتے لئے تھوڑا ہوا تھوڑا سوچتے پاپ کا ہوتا ہے اب کیا کرے اہن ہون ہار تھی اب ان نے ہمارے بدلہ لے لیا اگلے جنموں میں ایسا ہی ہوگا بیجار بھی کہو گے لیکن مہا پرسار تھی جی ہوگا جو روض دھیان میں بیج بھی گیان کھائے نہیں تجمہ آیا کچھ کٹن پڑھ روض دھیان میں ٹی وی کا میچ چھن ہو پانچ سو رن والا یہ دکھی نہیں کہ سب لوگ خوص ہو رہے تھے جی پر اس میں دو دھان کا دکھ لگا ہے جس کے لئے لگا ہے کون سی بیماری ہو جاتی کے موت گھڑی لگنا نہیں مجھے دیکھنے سب اچھے بیٹھے سنا بیٹھے تکلیب ہو رہی تو میرے پاس اجا آگی سب جھان سنو میں دستان دے رہا ہوں دستان سے آپ بھاو سنگ آگ آپ پاٹ تھوڑا کٹھے سام کا بھاو پکسے نہیں اس لئے تھوڑا کٹھے پڑتا دیکھو سنو اسی ڈال کے گرانٹ فادر انہیں تکلیب ہو رہی خانس ہی چل رہی بہت تکلیب ہے اور آپ اس میں 2020 کا میر دیکھ رہے ہوں اور آپ انگلیس میڈیوم کے پڑھے لکھے لوگ بہت جینٹل ہو بہت اچھے ہو 2020 میں بھارت جیتنے والا اس لئے سنا دو تو آپ پکی بات ہے کہ آپ ان کے پاس نہیں جا ہو لیکن آپ جینٹل ہیں انگلیس میڈیوم کے بچے ہیں تو آپ ایسے بولیں اوکی ڈیڈ اوکی ڈیڈا کیا مولی دادا گھو گرانٹ پا جیسٹ بہت اوکی جیسٹ انہیں اتنی میڈھی وہاں سا بولوگے اب آپ ہس رہے ہو کہ رو رہے ہو کرکٹ میڈ دیکھ دیکھ کر گئ تو ہس رہے ہو کوئی گالی دے رہے ان کو ان کا جواب دے رہے کوئی نہیں دینے پا نہیں مر جاؤ ایسا بول رہی تو دیکھو من وچن کائی سے ان کی سر پر سے کچھ کیا بھی نہیں رہے لیکن ہستہ ہستہ میڈ کے لئے اس بات پورے جیون دکھ جس سمیں ان کی پتا جی ایکسپائر ہو رہے تھے رات گیارہ ساڑھ گیارہ تک انہوں سیوہ کی پتا جی نے بولا بیٹا جاو آرام کر تو اس سمیں ان کی نئی سعادی تھوڑی سمیں کی ہوئی تھی تو پتنی تھی چلو کب موکہ ملے میں جاؤں تو چلی گئی جیسے پتا جی نے اشارہ کی وہ گئی اور ابھی بھی نیل بھی نہیں لگ پائی سو بھی نہیں پائی تھے اتنے میں باہر خبر پڑ گئی ایکسپائر میں ان کو اتنا دکھ ہوا کہ میں کہاں سکھ سیون کرنے کے نام پہ چلا گیا میرے پتا جی پانچ اندری کے ویشیوں میں آنند ماننا بھی دکھ ہے اس لئے سمیل دستی دھرم آتما آنند پرسارت والے ہوتے ہیں جہاں سارا جگت بھو جن میں پرسند ہوتا ہے بھو جن کے کالی بید نام کا دھرم دھیان کرتے کچھ کہے گا ہم جن دی کیا کرتے کون سا دھیان کرتے بیٹی کون سا کرتے کون سا نام دھرم دھیان کرتے جس سارا جگت پرسند سا کرتا ہے اس سو دھرم دھیان کرتے جس سمی چھے خند کی بیبوتی مل جاتی ہے چھے خند کا آنند نہیں لیتے دھرم دھیان کا آنند لیتی پوائن پکڑ میں آگے سکوتا ایک صد دھوا چیت آنند می ایک کم کرو سو خرب روپے کے وہ لے جا رہے تھے نہیں کیا ہیرے اور آپ کو کوئی بڑی بیٹھائی کھلانے والا مل جائے بھوزن کرانے والا مل جائے ٹرین میں بڑی ٹپن کھول گئے تاج بڑی مرس بولو آپ کھا سگن بولو کھاو گے کھاو گے سوامن والا آپ بہر بہر آپ کوش کر رہا ہے آپ ہاتھ ملا رہے اور انکل اور پاپا اور دادا سپیل سہو رہا ہے آپ سیوہ کر رہا ہے لی جی اپن ٹپن شیئر کرتے ہیں بولو بھئی سو خرار روپے مال لے جانے والا بولو کیا کرے گا بولو میرے سنائی دیا اسو بھی کھلیا نانا نہیں سنائی پڑھا بولو کیا کرے گا بھوجن کرے گا نہیں کرے گا تم بولو بھائی کیا کرو گے بولو بھائی سچن کیا کرو گے نہیں کرو گے بھوکے ہو اور وہ بھوجن لایا پڑی جا اور بلکو اٹھ پیرا گھی گلا پڑی جا سو دسار بھی چھنا ہوگا پانی اور وہ بھی کیا رہے بھائی دا میں چھین لیکن انوان پڑھ سن بولو کیا کرو گے بھائی جس کی رتن ترہ بہد سری مہتی بھوجن میں آنند نہیں مانتے اور بھوجن نہیں ملے تو دوگمی نہیں مانتے کوئی بات نہیں سو خرب کی رہے اب سوچو جیانیوں کا آنند کیسا ہوتا ہمارا آنند پہلی بات تو آنند ہی نہیں لیکن تمہیں جسے آنند کہو گے اسے چیتن میں کہیں گے یہاں کہہ رہے ہیں چیتن میں آنند میں آنند میں آنند میں تم اپنے گھر جاؤ آپ میں سے کوئی بچہ اور ٹیلیویزن دیکھیں نہ رہ سکتے ہوں جلدی بول ہاں یا نا دیکھ سکتے پتہ کیوں کرنے تہی آرہ بولا کرو کبھی نہیں کبھی ٹیلیویزن میرے کاغ مار جا آرہ آرہ بھج جاؤ ہونے یہاں چڑھ لے ہوگی چھوڑ دو تو خواہ مجھے تو بڑی خوشی ہوگی چھوڑ دو گے تو بہت خوشی بات لیکن ایک دستان دے رہا ہوں پتہ بھائی گھر میں رہو اور ٹیلیویزن چھوڑ سکتے یہاں تو نہیں ہے اس لیے نہیں دیکھو گے بچ چھوڑ سکتے سنابت نہیں چھوڑ سکتے اور چھوڑ دیا تو یہ بھی میں تم سے کہوں ایک مہینہ ٹی وی نہیں دیکھنا ایک کروڑ ملے گا بولو کیا کروگے کتے لڑکے تائیہ آگئے ہیں ایک کروڑ کیس لو کیس ایک کروڑ کیس جندگیوں نہیں کمانا پڑے گا نوکری نہیں کلنی پڑے اس کو کچھ نہیں کرنا پڑے ایک کروڑ جمع کرا دے نا بینگ کتے پیسے ہر مہینے مل جانگی ایک لاز دو دولا کتے ملے بولو بھائی کیا کرنا بولو کر سکتے ہو مو مو کیونے بولو چطہ ایک کروڑ پر ملے تے ٹی وی چھوڑ سکتے ہو بولنا ہاں یا نا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بیٹے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے جب ایک کروڑ کام وہ دکھائی دیتا ہے تو نہ ٹی وی کا آنن دکھتا نہ بھوجن کا آنن دکھتا نہ کئی کا آنن دکھائی دیتا یہ ہے پیشے کا آنن یہاں چیتنے کا آنن دکھائی دیتا ہے یہ ہے چیتنے کا آنن تمہیں لگتا ہے پیشاوی مہاراج جی بتاؤ اب روٹی نہیں کھائی انترائے آگا ہو اب کام ہو رہا ہو یہ ہے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جنگل میں دکھن پر مہد آئے جس دن آہر نہیں ہوتا ہوگا انترائے ہوتے ہوں گے گل میں پڑھتی ہوگی برسات پڑھتی ہوگی یہ بھائی اپنی برس کی نہیں یہ بتاؤ کیسے جنگل میں بیٹھتے نہ کھیلنا نہ کھانا نہ پینا آرے بھائی یہ ہے ہی بھائی پھر کئی لوگوں تو ایسا لگتا ہے آپ نے دھاں میں ہی کٹ ہے اپنے سوٹ کٹ والے دھاں میں جائیں کئی کیا کیا آپ تو سنجھنا ہے کوئی چھوڑا تھوڑا بھاو اہو چیتنے آنند میں آگے سنجھا آگے آپ کو آنند پہلے تو آنندیں نہیں ہیں یعنی ہے تو وہ اچیتن میں ہے آنند میں نہیں ہیں میں نے تمہیں اب یہاں کہتے ہیں سو کھوڑ کے ہیرے چل جائیں اور بڑی ابوزن مل جائے بول وہ کیا کرو گے ایک سچی گھٹنا کٹی تھی سوٹ میں کہتا ہوں میں نم بھی ہے حالانکہ سوٹ میں کہتا ہوں ایک سچی گھٹنا کٹی تھی دلی کی ایک سیڑ جی تھی ان کا کٹنے اپ گیا بینڈ کی طرف بینڈ کی طرف چمبل چمبل ہے نو چمبل کوئی بار تو چمبل وہ کسنے پھ گیا تو اب انہوں نے اس جمعانے میں آج سے پندرہ بیس سال پہلے پچیس لاکھ ہو گیا پچاس لاکھ پچیس لاکھ مگائی دے پچیس لاکھ سو اب کیا کرے پچیس لاکھ پیمنٹ کیسے کرے تو پتنی اس کی پتنی تھی کچھ کو بھروسہ تو کرنی سکتی پچیس لاکھ دے تو خود لے کر آگئی وہ چمبل کے بیگڑ میں خود لے کر آگئی پچیس لاکھ تو آگئی تا وہ سب رہتے ہیں جس جس پرکاستے وہاں پہنچ گئی تو وہ داگوہ جو سردارک ہے وہ بہت ہی آشرت چکی تھی ہدا کہ یہ میلہ کی اتنی حمد ہے کہ اکیلی میلہ پچیس لاکھ روپے لے کر کے ڈلیس ہے اور جہاں انہیں بلائے بھاں آگئی تو انہیں بڑی مہیمہ آئی اس میلہ کے تو انہوں نے اس کے پیار چھوئے دے لیے اور ایک ہزار روپے اس کو دیئے ایک دو سچی گھٹنا ہے پہلی واپ بہن گھر آتی تو خالیاں تھوڑی بیشتی ایک ہزار روپے اس کو دیئے اور پیار پڑے اس کو پھر باقاعدہ پتی پتنی دونوں سیڑ سیٹھانی کو سرکھ سے چھوڑوا لیا ڈلی آئی وہ ڈلی پھر میڑھلے والے آئے کیا ہوا کیا ہوا تو وہ بھائیلہ کا جو سٹیٹمنٹ چھپایا تھا وہ مجھے بتانا ہے وہ بولی کہ بھائیا اکتے اچھے تو سرکے بھائیا نہیں ہو بلکل ہمائے پتی کو بلکل تکلیب نہیں دی روز تازی جلے جی کا ناستہ لڈو پوڑی خوب کھلاتے تھے اچھے خوب کھلاتے ہم آئے تو ہمیں یہ خجار روپے دیئے سرکے بھائیا نہیں دی خجار آپ کی سمجھ کو جایا گھڑیت نہیں سنجھ ملہ میں پچیز لاکھ لے کر ایک ہزار پہ دینا اور روز ناستہ کرانا یہ پنڈکا ہوتا ہے پنڈکا ہوتا ہے ساتھا ہوتا ہے آنند یہ بہت سوادیش بہت آنند آئے گا یہ دستان ہمیں دینا آہا جیسے پچیز لاکھ لے کر ایک ہزار دیئے این سے تمہارے انادی کار سے کیول گیان کیول درسان آنند چاہ تو چھین کر کے چھین کر کے اور تمہیں ایک ٹی وی پکڑا دیا ایک بیوی پکڑا دی ایک بچھے پکڑا دی ایک کھانا پینہ فیکٹی پکڑا دی تھوڑے کپڑا پڑا پڑا پکڑا دی تم بڑے گھوڑا اور کیا جو پنڈکا ہوتا ہے بہت اچھو ڈاک ہوئے ہے کون 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 نام تو بھولا آوائی نہیں پنڈکا ہوتا ہے نام کو کتہ پہارا ڈاک ہوئے ہے کتہ بڑیا کرتا ہے تمہاری ساری ندیاں چین کر تمہیں گرہ آزا لڈڈو پکڑا دی اور تم لڈڈو کھا کے مڑے نوز ہو رہے کائی کار چلتا ہے ارے رے تم نے اتیندری آنند میں کبھی دیکھا ہی نہیں اس لئے خیانی ایسے بولتا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا مللہ کیوں ایسی کلپ چینی کسی کو آرٹ آف لیڈنگ ایسی آرٹ آف لیڈنگ کہ پیسہ نہیں ہونے پر بھی آنند آئے پیسہ چلا جائے تو بھی آنند آئے پیسہ آ جائے تو بھی آنند آئے عجت چلی جائے تو آنند آئے عجت ملت تو آنند آئے شیط آنند میں صحیح جیون ہمارا ہے سہج اب سہج سب کی چرچہ آئے گی جیون ان کی بھی چرچہ آئے گی اور ہمارا ہے یہ تینوں کا اٹھ کرنا ہے پہلے ہمارا کا کر دیں ہمارا مانے ہم میں تم سب سامل نہیں ہوں ہمارا میں سمیت دشتی جی سمیت دشتی سے لے کر سیدھ بگوان تاک ہمارے ہمارا سمجھ گئے ہمارا میت دشتیوں کو یہ آنند نہیں ہو سکتا ہم کیا کہیں آپ کو اس آنند کا بڑھنا بھی پورا نہیں کیا ہم نے پھر یہ گھنٹہ ہوتے ہی ہے آنند میں یہ سبزہ ہے آنند میں ابھی تو اس کی بیعتیں نہیں کریں آنند میں کی تاپرنے سے دیکھ تھوڑا تھوڑا کروں گا دیکھ کوشش کرتا ہوں ابھی تو تمہیں ساس پڑھنے میں بھی دھوک ہوتا ہے اور ساس نہیں پڑھا پاتے تو ابھی دھوک ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اب ہم ساس پڑھیں تو اب کھانٹک پڑھیں جیسی دیر ہوئے پڑھا ہوتا تو کھانٹ کھانٹ ہی چاہتا ہو اور اممال لوگ نہیں پڑھ پائیں آج کا دن چلا گیا ہماری پورا دن مکل گیا ایک مہینہ دیزیو پڑھ نہیں پڑھ اب میں ایسی آرٹ آف لیوین سکھا رہا ہوں ساس پڑھتے ہیں تو ابھی اپنے آنند آتا ہے اور ساس پڑھ نہیں پڑھ پانے تو ابھی اپنے آنند آتا ہے یہ کیسا تھیل دیر آنند ہوگا بھلا بھلا تمہیں کہیں سے کھجانہ مل جائے جنگل میں کھجانہ ہو خرب گا کھجانہ مل جائے پھر تمہیں آنند تھوڑی آئے گا جب سو لوگ آئیں گے تعریف کریں گے ارے باہ ارے گوڈ لک ارے تم کام مل گا ارے بھجو کیوں تو آنند آئے گا سنو کوئی پرسنسہ کرو تو ابھی کھجانے کا آنند اور کوئی نندہ کرو تو ابھی کھجانے کا آنند ایسے ہی کوئی برا کہو یا اچھا لرچ میں آوے آجا برشوں تک جیو یا مل اچھا جیو آجا اب پورا پڑھ لے نا میں سمجھ نہیں میرے پار پورا پڑھ لے مجھے آنند اس کا آئے رہا ہے یہ ہے چیتانے کا آنند اب چیتانے اور آنند تھوڑا یہ تو سمجھانے پڑھے گا اس کے بینا تو کام نہیں چلے گا آنند ابھی بھی نہیں سمجھا رہا ہوگا بیسے درشتان تو تھوڑے سمجھ میں آگے ہوں گا کروڑوں کا خجانہ مل گیا یہاں سے چیتانے کیسا ہوگا یا جنہیں سرل کروں میں گیان آنند بس بس گیان اور آنند سوا بھی ہوں سمجھا ہے کیا بولا پھنے میں گیان آنند سوا گیان پلس آنند گیان پلس آنند اس پر جارہ بجن دینا تھوڑا سمجھوارے گیان ہونے پر آنند ہی ہوتا ہے پھر سے بول رہا ہوں کیا بول رہا ہوں گیان ہونے پر آنند ہی ہوتا ہے پھر سے بول رہا ہوں یعنی آنند نہیں ہو رہا اس کا مولہ تمہیں گیان نہیں ہو رہا ہے کچھ کہا میں نے کیا بولا یعنی آنند نہیں ہو رہا اس کا مولہ تمہیں گیان نہیں ہو رہا کیونکہ آنند اور گیان کیا بولتے ہیں سائی مٹھتے ہیں یا سکتے ہیں بولتے ہیں ایک سوا چلتے ہیں چھوٹا دیتا ہوں سب ہی تو سنو لی مین تو نہیں آ رہی چھوٹ دوں کیا لے لوں چھے مٹ جاتا لینا ہے کی کم کرنا ہے اچھے بیٹے بیٹے پین چھوٹ دو میرا دستان تو یہ کہیں بہت جائے گا نہیں تو آپ کے لئے مجھے آ جائے گا آنند ہمیں سا گیان کے ساتھ ہوتا ہے پھر سے کہتا ہوں جسے آنند نہیں آتا اسے گیان نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے میرا ہو کیسے سکتا ہے چنٹا مانی رتن دکھائیں اب لوگ کا ماں چنٹا مانی دکھائیں اسے آنند نہیں ہوئے ایسی جس دن تمہیں سونجھے آئے گی تم بھگوان ہو آنند سے بڑھ جاؤ گے چلو دستان دیتا ہوں کیا دستان دیتا ہوں چلو ایک لڑکا دونتا ہوں کوئی اچھا ہے چلو اس کو دونتا ہوں کھڑے ہو لے بیٹے کھڑے ہاں اس کا چہرہ دیکھا سبگی لوگ اس طرح دکھا سب دیکھ لیا سکھنے یہ لڑکا عویتاب بچان کا فوٹو دیکھا ہے بچپن کا ایسا لگتا ہے لگتا ہے نہیں آپ سب کو لگ رہا ہے میرے چاہیے ابھی اس کو عویتاب بچان کا ابھی سروع پتا ہے اور اس کو کہا گیا کہ تو عویتاب بچان جیسا لگ رہا ہے اس کے بعد اس کے روم روم پلکت ہو گیا ہوگا اس کو اتنا کھون دوڑ رہا ہوا پندجی ممی بھائیہ سمجھ پندجی نے آج کیا کہا تھا اب جی جانس جائے گا اس کو نیدی مل گئی بات دربان میں بھی دیکھ رہا تھا اس کو ایک ایک سمیں میں اب ابھیتاب ہو ابھیتاب ہو کیسا لگی ابھیتاب کی سمجھ نہیں ہوتی ابھیتاب کی سمجھ نہیں ہوتی تو اس سے کوئی مجھ آتا کہتا ہے مجھ آتا ہے اے جو تو رنگ کو سنگ جائے سو لے رنگ کو سنگ اب جی آئے دنگ کو سنگ گئی کوان دیجے پتا نہیں اچھا دنگ کو اچھا کوئی ہوئی ہے دنگ کو ہم کہا باتا نہیں تو ابھیتاب کا پتا بھی ہے اور میں نے کہا تو ابھیتاب کیسا لگتا ہے یہ ایک چھنڑ میں اسے کلک ہوگی ساری بات اسے نا جیان اور آنم ایسے ساتھ ساتھ ہوتا ہے تمہیں یہ سمجھ جائے گی تم بھگوان آتما ہو پتا ہے بیٹے اب ہم تم سے پھر سے کہہ رہے ہیں تم دو وہ میں موک جانے والے ہیں موک موک چیتنی آنم ایک سمجھ جا رہا ہے اب لیکن اب جیسے تو سمجھ میں نہیں آئے گی جی بھگوان کہہ رہے ہیں مانا کہا بھگوان ہو ٹھیک ہے ہاں بھگوان آتما مجھ جائے سے سمجھ سارے بار ہو آپ کو سمجھ میں آئے گی نہیں آیا یا کہ وہ بھگوان کا سرو سمجھ میں آجا ہے تو آئے گا آئے گا اور آئے گا میں ایک سکھا اچھا لوں یہاں سے ایک سکھا اور جیس کو ملے گا اس کو ایک کنٹل سونا ملے گا ہاں ایک کنٹل ایک کنٹل سونا کتے کہا ہے حساب لگا لیے جتنے کا ہے تو اب میں نے یہاں سے سکھا اچھا رہا اور ایک بچھے کی کھوپری پہ گیا رہا اور نے ہاتھ میں لے لیا بتاؤ اس نے چوننی پکڑی ہمیں ایک روپے سمجھ دو آج کا چوننی تو بلکی نہیں ہوتی آج کا ایک روپے کا کوئن پکڑا یا ایک کنٹل سونا ملا خائطان ہزارہ سکھے کا کیا اچھا ابھی میں نے کوئی سے نہیں بولا کیا ملے گا کیا ملے گا اور سکھا ہو چاہا اور گرابی اور پکڑا بھی اس نے ہمیں کیں مار رہے ہیں سکتہ پھینکہ مار دے گا کسی کوئی پھینکہ دے کیوں ایک روپے کیا کیا دیکھیں ایک روپے کے ساتھ ایک روپے کے گیان کے ساتھ کیا جوڑا ہوا ہے آپ سمجھ رہے ہو گیان کے ساتھ آنند ایسے جوڑا ہے ایسے ہی جو اپنے کو گیائک جانتے ہیں بے صد بنتے ہیں اب جس کو یہ کلک کر جائے تو تمہیں نے گیائے کو جان لیا بکہ تو میں سکتہ لے جاؤں گا مجھ آگیا مجھ آگیا مجھ آگیا مجھ آگیا جی ہے وہ لائن اب تو درستان دے رہی دو دی اہو جیتان آنند میں سہج جیون سہج کا سب دور کریں سہج بہت پیارا سب دے ایک گھنٹہ بولیں تو بھی مجھ آئے کم سے کم سے کم یہ گھنٹہ بولیں ایسا کہہ کر میں جو بدوان ہیں بچے انٹیلیجنٹ ہیں ان سے کہتا ہوں اس کو کوور کرو فوکس کرو سہج مانے کیا؟ بتائیں آپ کو جو کام سہج ہوتا ہے اس میں آنند آتا ہے اور جس میں برڈن ہو لوڈنگ ہو اسٹریس ہو بہت آفات ہو اس میں آنند نہیں آتا ہے ہے نا؟ گھڑت ہے یہ نا آنند کا گھڑت کیا ہے؟ جو سہج گردے پھر بار بار فرماتے تھے سہج کا سہج کا ایک دستان دیتا ہوں اس کے لئے گلاب کا پھول دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے گلاب کے پھول میں سے خوزبو سہج آتی ہے یا اس میں اس سے چھڑکنا پڑتا ہے روز صغر اب وہ کگرد کا پھول بناویے کارج کا کارج ہوتا ہے نا کارج بچے کارج کے بناتے ہیں پھر اس کو رنگ دیا گلابی کلر کا گلاب کا پھول بن گیا پھر اسے چھوڑی سی سپور ڈال دی سینٹ کیا ڈال دیتے ہیں؟ کوئی سویل ڈال دیتے ہیں گند کتی دیر آئے گا شو مجھے؟ اب یہ سہج اور اس کا فرق ہے سورج میں سے سہج پرکاف نکلتا ہے اصلی پھول میں سے سہج خوزبو نکلتی ہے دونوں میں سہج نہیں ہے برڈن نہیں ہے ایسے ہی گیانی گیائے کو جانتے ہیں تو سہج آنا نتپن ہوتا ہے اس کا نام سہج ہے پیچھے رضی اللہ موں میں رکھو گے تو کڑبا لگے گا کھارا لگے گا جو اسے بولو ایسے کیسے لگے گا میشا پھنڈکا ہوتا ہے اور تو میشا لگے گا بولو بولو پھنڈکا ہوتا ہے تو ہی میشا لگے گا ارے بولنا پھنڈ جی موں میں رضی اللہ تو ربھی امنا مکارمند کی مالا پھیر ہے تب میشا لگے گا ایسے کرنا پڑے گا اچھے ایک کروڑ کا دان کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے رضی اللہ موں میں رکھا ہے تو سواد سربی شد گیان ادھکار کے کلک کی ٹیکہ میں لکھا ہے بہت بڑی ہے اتنے بڑی ہے لکھا ہے بولو بولو اس میں لکھا ہے اس جی کو سمیق دسن ہو جائے اس میں آشچہ لے نہیں سمیق دسن کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کا آشچہ ہے کیا لکھا ہے تو سنو کبھی سمیق دسن گیان چاہ رہی تو نہیں ہو رہا ہے یہ آشچہ ہے سمیق دسن ہو جائے اس میں کوئی آشچہ نہیں ہے کیوں کیوں کیونکہ موں میں رضی اللہ رکھے ہیں اور میتھا ہو جائے اس میں کیا آشچہ ہے لیکن موں میں رضی اللہ ہونے پر بھی اس کو مٹھاس نہیں آ رہی اس میں آشچہ ہے سمجھنے آئے کچھ ایسے ہی تم آتما ہو اور آند میں نہیں ہو یہ آشچہ ہے آند ہو یا اس میں کوئی آشچہ ہے نہیں ہے تو ایک سہج ہو گیا اب جیون اور لے لیں جیون مطلب جیون ملے بیٹے انگلیس سے ٹرانسلیٹ کرو لائف کون کی لائف کون کی لائف جیتاں سبیر کی لائف ہوئی یہ سبیر کی لائف کی بات نہیں ہے گیان رکھنا سبیر میں رہنے کا نام لائف نہیں ہے وہ جیون نہیں ہے جیو کا جیون جیو کی پڑھنے تھی جیو کا اپی ہو وہ ہے جیون جیون سنگا ہے جیون سبیر کو کھان پان نہیں بہت ایک بات نہیں چکا چون نہیں وہ جیو کا جیون جس کو آنند آتا ہے نہیں اس کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جڑتے آنند آتا ہے اب یہ ہے نہیں درشتان بلکہ یہ میج دیکھنے کے بعد کیا ہوگا وہ جو پہلے ہی درشتان تھا آج تھا کھاتے پیتا ہی وہ ہی مجھے ہی مجھے ہی چل رہا ہے میں ایسی آتما کو جاننے کے بعد میں موقع جا رہا ہوں یہ بیوار کی بات ہے پرمات میں دیکھا جائے اوہ میں پرمات ستت رہا ہوں پرابر چلا چھوڑ دیتے ہیں اب تمہیں ٹائم سے چھے منٹ پہلے ہی چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ آپ کو ابھی کارکہ میں لیکن ایک لائن ہو سنا دو میز آ رہی ہیں بور ہو رہے ہو تو سنو پھر انا دی انات پہ ہو انا دی انات پر نرپیش دروب جیون ہمارا ہے دروب 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 کہنا دروب کی چرچہ کرنا ہے دروب جیون جیون تو سمجھ ہی گئے اے دروب کم مرتا ہے دروب کا جنم کا ہوگا اب اس کا جیون مانے وہ روئے گا بیٹھتا ہے یہ تو ملے گا چھوڑ جائے گا مطلب اس کا تو جنم بھی ہوا اس کا تو بیوگ بھی ہوگا لیکن ہاں بولو وہ بھگوان آتما کا جیون دروب ہے بہت بڑی بات کہے گے سمجھ کیوں آنندہ رہا ہے سہشنا سے کیونکہ پہلی گاتہ پڑھو دروب اچل انپم گتے پائے ہوئے سب صدوں کا جیون کیا سا ہے دروب صدوں کا جیون کیا سا ہے دروب کیوں دروب ہے کیوں نے دروب کیوں وہ دروب کے آس رہے سے اُس پن ہوئا ہے کس کے آس رہے سے دروب جیون آئے سنگھا ہے یہاں پر کرے ہیں دروب جیون ہمارا ہے اے سنیوک جیون ہمارا نہیں کہا اس کے بل پر جیون نہیں کہا ایک دستان دے رہے ہیں تمہارا نہیں کہا اکشہ اکشہ ہے اری لکش ہے بہری بڑھ لکش ہے تو بہت اچھی بات پنڈی سامنے کلی دستان دیا تھا پرزوں لکش کا بہت اچھا دستان دیا ریل گاڑی بھلی ڈلی سے بمبی جاتی ہوئے لیکن آپ کا لکش جہاں تک کا ہوگا وہیں پہنچے ہوئے بہت مامی دستان دیا پڑھ جائے لکش جہاں تک کا ہوگا موکس تک کا لکش نہیں ہوگا تو موکس نہیں ملے گا کیونک سوادیہ کے لکش سے آئے تو کیونک سوادیہ ملے گا پھونڈے کے لکش سے آئے تو کیونک پھونڈے مل جائے گا آپ کو بھکتی سننے کے لکش سے آئے بھجی اچھا وجہ نہیں نوٹ کر لیو تو وہ مل جائے گا لیکن جس کا انتیم لکش جی ذرکہ ہوگا وہ سے موکس ملے گا چلو ہماری نام پر ایک دستان دیا ہم تر یہ کہہ رہے تھے تمہیں ہم سو کروڑ پر دے دیں ابھی حال تو تمہیں آنند آئے گا کہ دکھ ہوگا ہم میں ڈروں نہیں جو ہے پورا آنند آئے گا اور کس کس کو آنند آئے گا سو کروڑ ملنے کے بعد سب کچھ سنامت والے کو بھی چیز ٹھیک ہے بھی آنس کے سننہ میں یہ کچھ کہنا ہے آپ کو سو کروڑ ملیں گے تمہیں اتنا بہنگ کر دکھ ہوگا جس کی حد نہیں کیوں کہاں رکھوں کہاں چھپاؤں کوئی لینا جائے رات کو سو ہوں گا تو رکھوں گا کہاں بینک کھولی نہیں ہے کہاں کروں کیا کروں سب کی نیرت خراب نہ ہو جائے کسی کو پتہ نہ لگ جائے آپ کو کتنا سنکٹ کھڑا ہوگئے آپ کو پتہ ہے مجھے یہاں کہہ گئے کہنا سنیوں کے آج رہ سے اتنا خشت آتا ہے آپ کو پتہ ہے جتنے آدمی ہیل بھی ہیں بیوی بھینگ کر دکھیں نہیں سنکھ جائے آپ کو آئی کوئی بیماری بیچے آپ کو نہیں دکھی نہیں چوبیر گھنٹے بھی مننا ہو جائے کیا کھا رہے ہو مننا ہی کیا کیا کھا رہے ہو کیا سنی کھا نہ چھوٹ جائیں اے ایسکی نہیں کھا ممی کیا سکتی کیا ات بچہ کہہ رہا میں ہیلز ہی ہوں ابھی تو کھا لیں نہیں دے لیکن قدم قدم پر ملنے کا بھائے بیمار ہونے کا بھائے بھوڑا ہونے کا بھائے بعض سبیر ہونے کا بھائے اے جی تیل کھاتے ہیں تمہیں جی تیل بعض سبیر ہو جائیں گے ابھی اس گھنٹے دکھی چیز ہی ہم یہاں کہہ رہے ہیں بیٹے دنیا میں ساری سامگری مل جائے تو ابھی تم سکھی نہیں ہو جائے اس لئے ہاں ایک بہت سندھا سبت ہے دروب جیون ہمارا ہے کیسا کیسا دروب جیو ہے بس دو سبت ہو رہے ہیں ایک انادی اننس اور ایک پر مرپیش چاہتے ہیں تو اس کی ایک گھنٹہ بھی ہوئے تو کم ہے لیکن میں سوارٹ میں تو سمجھائی دیتا ہوں بیاتھیا کر لیے نا بیٹے سب لوگ نہیں تو میرے سے کہو تو ایک گھنٹہ چلے گا پر مرپیش اور انادی انن بولو کون سے سب بولے ایک تو انادی اننس سمجھتے ہو نہ میں کبھی جنمہ ہو نہ کبھی یہ تو انادی اننس ہو گئے اب ایک سبت لگے پر مرپیش وہ سکھ کیوں نہیں اچھا ہوا جو پر سے مرپیش ہے کیا بولا وہ سکھ وہ سکھ کیوں نہیں اتم ہوگا اچھا کیوں نہیں ہوگا جو پر سے مرپیش ہوگا پر سے مرپیش ہمجھ گئے چلو دستانت ہی دیتا ہوں بینہ دستانت کام نہیں چلے بول ہو گئے تو چھوڑ دیتا ہوں بولو بکہ ہو تو دے دیتا ہوں بولو نہیں نہیں سننا سننا تو آواز تو آئی نہیں دستان دو کہ نہیں تو ٹھیک ہے مائلاؤں کی آواز نہیں آئی وہ نے پروگرام دیکھنا ہو کار کمونا نہیں کچھ سانس کتھی کار کمونا چھے اللہ تو اسی کا انتیار کر رہے گا بولو کی نہیں بولو ہمیں کہتا ہم بی جیسے کمپیوٹر ریپریس ہوتا رہے تھوڑا اس لیے بول جاؤں مین تو نہیں آرہی ہاں جب میری اور دیکھو سبھی لو تو میں جلدی پڑھا دوں گا پڑھنے پیشنے نہیں تو میں یہ گھنٹہ بولوں گا اور آپ بول ہو جاؤں یہ کروڑ روپے کا ہیرہ اور گٹر میں گر گیا تم دکھی ہوگے کی آنند نہ رہو گی جلدی بولوں باش ساننک دیکھنے یہیں چھپا ہوا ہے بچ چلو دیان جیسے نہ بولو بیٹے ایک کڑے ہیرہ گٹر میں گر جائے تو سکی ہوگی دکھی دکھی کمتھیا ج ستی جلدی بولو دو کی ملے مچھا جاشتی سوکھی کیا سے جاؤ اسے بتا مڑی اشابات ہم تو سمک کیاریت میں پہنچ گئے ہم تو سمک دسم کی بات پوچھ رہے چلو ابھی اور ایک کلو دے رہا ہوں کلو دس روپے کا رضگلہ کٹر میں گر جائے تو زیادہ دکھی ہوگے کہ ایک کروڑ کا ہیرہ گر جائے تو زیادہ دکھی ہوگے بچے تو بچے ہی ہیں پاپا سے پوچھنے کی ہیلپ لائن دے سکتے ہو پوچھنے کیسے ہیلپ لائن دے ممی یا پاپا سے جلدی بولو بیٹا کیا رہے تم دو آپ کا جیتر ایک روپے یہ رکھنے میں جائے دکھ ہوگا میں سناتا ہوں اب تم سے پوچھنے کے ٹائم نہیں بچے میرے چھے میں بھی پورے ہونے والے ہیں بھائی صاحب دس روپے کا رضگلہ گرہ نا تو اس کا تو ہنڈیٹ پرسنٹ ستیناس ہو گیا اب تو اسے نکال کے چککوچے چھیل کے بھی نہیں کھا سکتے ہو تین مار دھو کر کے بھی نہیں کھا سکتے ہو میں نے دس روپے کا رضگلہ تو ہنڈیٹ پرسنٹ لاؤ لیکن بھائی صاحب یہ کروڑ کا ہیرہ گرہ ہے وہ ہیرے کی طرح ہے وہ رضگلہ کی طرح برباد نہیں ہوا ہے یہ ہے پر نرپیکش گٹر سے نرپیکش گٹر سے نرپیکش جیدی ہیرہ گرہ گے نا سننا دھیان سے ہیرہ گرہ گا تمہیں لے یہ کھڑے گا نا پیٹے بھینڈ والا بچہ کھڑے ہو یہ بچہ ہے اس نے ایک روڑ کا ہیرہ گوستہ میں آکے گٹر میں پٹک دیا اور پاپا دیکھ رہے دی اس کے پاپا دیکھ رہے دی اور جیدی اس نے دیکھا پاپا دیکھ رہے دی یہ بھگ لیا بھگے گا یہ کہ پاپا ماری لیکن اس کے پاپا سمجھ دیا رہے نہ تو اس کے پیچھے بھاگیں گے کیوں اسے تب ان بعد میں ہیرہ پھینک گھر جا گیا لیکن جہاں اس میں ہیرہ پھینکا ہے بولو کیا کرو گے بولو یہ یہ ایک سمجھانے ہیں بچہ نے تو گلتی سے ہیرہ پھینک دیا بیٹے اور پاپا نے دیکھا کھاں پھینکو اور ساری دنیا دیکھ رہے گی پاپا گٹر دیکھ رہے اور پاپا سے پوچھو کھا دیکھ رہے جی ہے سمجھ دیا سمجھ کیونکہ ایک کروڑ کے ہیرے کا گٹر سے نرپیپس ہونے کے کارن کچھ بھی نہیں بگڑا یہ بات نکالنا ہے این سے انہادی کال سے موی راگ دیس بکاری بھاو نو دوار بھائے گھنکاری اور اس میں چیترنے بھگوان انہادی کال کا ہے ہے نشت نہیں ہوا ہے پردیش نشت نہیں ہوئے ہیں کچھ بھی نشت نہیں ہوا ہے سرکشی بھگوان تا تو دیکھا اور سمجھ دیکھا یہ ہے پرد نرپیش کا آنن کائے اتنی تو گستہ آتی تمہیں پرد نرپیش گستہ نرپیش اوہ تمہارا تو گھاٹا ہو گیا گھاٹا نرپیش اے تم تو چودہ گونستان میں ہو ہے گونستان نرپیش اے تم تو بھاوی تو موک چلے جاؤ گے موک نرپیش کیوں تم مر کر کے نرک چلے گئے تو نرک نرپیش یہ ایسا بلہ ہے دیدان دیدان نرپیش بتاویے یہ کا کیا بھی لیا یہ رہی کسی بیالیو ملے گی گھٹر میں سے نکالنے کے بعد بس ایسے انادی کال سے بھگوان آتما کرم نرپیش نو کرم نرپیش اس کے لئے میں نے پہلی بار ایک پنکٹی آئی تھی اجیل میں آپ سب کوئی یاد آگئی نہیں ارل جی مسکرہ رہے ہیں ان کوئی یاد آگئی بن گئی تا یہ پہ وہ کچھو نہیں بنی تا اب یہ ہے آرٹ آب لیوینگ آپ کو یہ ایک بلہ چلانا ہے کیونکہ میں ہوں ہونے نہیں ہے مالی چاہ چاہ بند پھر پہ رہی ہیں آم نمش